اسلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں جیسے کہ کل کی بریکنگ نیوز میں آپ لوگوں نے سنے ہی ہوگا کہ پاکستان ریلویز نے مزید کچھ ٹرینوں کو پرائیوٹائز کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس پرائیوٹائزیشن سے عوام کو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ریلویز کو کیا بینیفٹس ہوں گے کیا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا عوام کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا یہ بات بات کی ہے یہ تو پرائیوٹائزیشن کے بعد پتا چلے گا کہ کیا ہوا ہے کونسی ٹرینز کنس کمپنی نے خریدی ہیں اور اس کے کیا ٹکٹ پرائیسز ہیں لیکن پرائیوٹائزیشن سے پہلے کچھ پاکستان ریلویز کو ایسے مسائل کا سامنا ہے جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی یاد دہانی بھی بہت ضروری ہے وہ مسائل کون سے ہیں وہ آگے چل کے میں آپ کو ون بائی ون ڈسکس کروں گا اب جو کہ پاکستان ریلویز کے پاس نائنٹی ٹوٹل ٹرینز ہیں جن میں سے جو ہے نو مالگاڑیاں ہیں اور ان میں سے بائیس ٹرینز کو پاکستان ریلویز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو پرائیوٹائز کرتے ہیں تو پرائیوٹائزیشن کرنے سے یا جو بھی اعلان ان لو نے کیا ہے کریں ہم اسی سے کوئی ہمیں کوئی نہیں ہے بلکہ یہ اچھا ثابت ہوگا کہ کوئی کمپنی آئے گی وہ اپنی انویسمنٹ کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ ٹرینز کی کارکردگی اور اس میں مزید ڈیویلپرنٹ میں کام کرے گی لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو پوائنٹس میں نے شروع میں بتایا ہے کہ میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تو وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ انفرسٹرکچر پوالیٹی � ایکس اور سٹیشن کی ترقی یہ تین پوائنٹس ایسے ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے تو پاکستان کے پاس جو ریلوے کا نیٹ ورک ہے وہ ٹوٹل گیارہ دار روٹ کلومیٹر پر مشتمل ہے جن میں سے سات ہزار تین سو چیالیس کلومیٹر براڈ گیج اور چار سو پینتالیس میٹر میٹر گیج پر مشتمل ہے جن میں سے ایک ہزار تیریس کلومیٹر ڈبل ٹریک والا حصہ ہے پاکستان ریلوے کا نیٹ ورک مین لائن اور برانچ لائنوں میں تقسی ہے کراچی سے پشاور لائن مرکزی شمال جنوب لائن ہے اور روڑی چمن لائن مرکزی مشرق اور مغرب مشرق سے مغرب لائن ہے تو اس طرح کل ملا کہ پاکستان کے پاس پانچ مین لائنز ہیں کراچی سے پشاور لائن کوٹری سے اٹک لائن روڑی سے چمن لائن کوئٹا سے تافتان لائن ٹیکسلا خنجراب لائن یہ پانچ مین لائنز ہیں اب ان مین لائنز پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ڈبلپنٹ کی ضرورت ہے بہت زیادہ جس پہ لاغت بھی بہ بہت زیادہ آتی ہے اور گورنمنٹ کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہونا ہے تو کس طریقے سے اس سسٹم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ آپ لوگوں نے بھی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اب اس اگلا پوائنٹ جو ہے بغیر ٹکٹ کے مسافروں سے نمٹنا اب بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے لوگوں کی جو بغیر ٹکٹ کے ریلوے میں سفر کرتے ہیں جس کا نقصان ریلوے کو ہوتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان ریلوے میں بغیر ٹکٹ مسافروں سے ستہ سٹھ اشاریہ تین ملین روپیز وقت بصول کیے جن لوگوں نے پے نہیں کیا تھا ان لوگوں کو جرمانے کی صورت میں یا فائن مطلب ان سے جرنی جو ہے وہ ان سے ٹکٹ وصول کیا گیا پیسے وصول کی گئے جرمانے کی گئے ستہ سٹھ اشاریہ تین ملین روپیز ان سے وصول کی گئے جن میں پشاور ڈوجن میں تقریباً چھے سو اکتالیس راول پنڈی میں پانسو اکسٹھ لاہور میں ایک ہزار سنتیس مغلپورا اسی طرح تین سو اکیس ملتان میں تین سو انانوے سکھر میں دو سو چھے کراچی میں تین سو تریالیس اور کوئٹر ڈوجن میں پینسٹھ مقدمات بھی درج کیے گئے ان لوگوں کے خلاف تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ کو سسٹم کو ڈیویلپ کرنا پڑے گا اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا اس میں ٹیکنالوجی لانی پڑے گی جو جدید ٹیکنالوجی سے ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں دونوں سسٹم پاکستان اور انڈیا میں دونوں ہی نائنٹین فورٹک سیون میں آزاد ہوئ اور دونوں ہی میں بریٹش راج کی ریلوے جو تھی وہ لائنز چل رہی تھی لیکن انڈیا آج دیکھ لیں کہاں پہ ہے اور پاکستانی ریلوے اسی بریٹش راج پہ آج تک چل رہی ہے اور بہت سارے اس طرح سے نقصانات بھی ہوئے ہیں اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے ٹریک اور سٹیشن کی سفائی کو کیسے برکرار رکھا جائے دیکھیں ٹریکس جو ہیں وہ بریٹش راج کے ڈلے میں ہیں آج تک میں نے نہیں سنا کہ شاید ہی کوئی نئی لائن ڈلی ہو اور اس پہ نئی ٹرین چلی ہوئی ہو اور میں نے تو یہ چیز نہیں دیکھئی نہ مینٹیننس اتنی ہوتی ہے بہت کم مینٹیننس ہوتی ہے وہی ٹریکس ایون کہ میں نے ایسے ٹریکس بھی دیکھے میں نے آپ کو ویڈیوز میں بھی ویلوگز میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ دیکھنے ٹریکسی کیا حالت ہے اسٹیشن پہ کیا حالت ہوتی ہے سفائی کی کوئی لوگ اچھا ایک چیز تو یہ ہوگی لوگ خود سے بھی کوئی سفائی رکھنا نہیں پسند کرتے نا ایک تو چیز بتائی گی یہ کہ چلو اسٹیشن پہ عملہ ہے وہ سفائی والا ہے وہ سفائی کرے گا لیکن لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے ساتھ ساتھ یہ بھی باور کرانا پڑے گا آپ لوگوں کو کہ پبلک اویرنیس بھی بہت ضروری ہے کہ سفائی نصف ایمان ہے اس کو ساف رکھیں اسٹیشن کو س استعمال کرتے ہیں اس کو ڈس بین لگے ویاں پہا جا کے اس کو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہے میاری عملے کی بھرتی میاری عملہ آپ کون سے ہیں ویل ایجوکیٹڈ ٹیلینٹڈ اور سب سے بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس میار پہ اترے جس کی کالیفکیشن نہ کہ سفارش نہ کوئی پیسہ نہ کوئی رشوت اس طرح کی چیزیں پاک ہونی چاہیے وہ عملہ رکھا جائے جو کام کے ساتھ امانداری رکھے امانداری سے اپنی جاب کو ہے وہ ڈن کرے اس کے بعد ریلوے میں جدید انتظام ہونا یہ بہت ضروری ہے ٹیکنالوجی ہماری پاکستانی ریلوے میں اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا جاتا جتنی کے انڈین آپ دیکھیں ان کی ٹکٹس کی بکنگ سے لے کے آپ کی ٹرینز میں دیکھ لیں پلیٹ فارمز پہ دیکھ لیں اسٹیشنز پہ دیکھ لیں اور بہت جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے بلکہ آج ہمارے کنٹری میں جو ہے وہ وہی روایتی پرانا انداز ہے جائیں پکڑیں دروازے کو اوپ اور وہی سب کچھ اور ٹکٹس بھی وہی طریقہ ہے جا کے کاؤنٹر میں گھنٹہ و لائنے میں لگ کے پھر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے اور ٹکٹ بھی بہت ایکسپینسیب ہوتا ہے ریلوے پلیٹ فارمز پر غیر مجازی راستوں کو بند کرنا اب ریلوے میں پلیٹ فارمز ایسے ہیں جہاں راولپنڈی کے دیکھ لیں یا کسی بھی سٹی کا دیکھ لیں تو وہ اوپن ہے کوئی اس کی باؤنڈری وال نہیں ہے کوئی بندہ بھی آ سکتا ہے کوئی جانور بھی آ سکتا ہے کوئی کچھ بھی آ سکتا ہے وہاں پہ اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کہ آپ اس میں یہی ہوتا ہے زیادہ نقصان کے لوگ بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہیں وہاں چلتی ٹرین پہ سوار ہو جاتے ہیں اور پھر آگے اسی طرح گولیاں مولیاں کر آگے تو چلے جاتے ہیں تو اس چیز کو بھی روکنا ہوگا ٹرین حدثات کو کم کرنا سب سے مین ریزن اور سب سے اہم پوائنٹ اس ویڈیو کا یہی ہے کہ ٹرین حدثات کو کم کرنا چاہیے اب میں آپ کے سامنے کچھ ماضی کے ایکسیڈنٹس بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو جو نمبرز ہیں جو ریپورٹس میں بتائے گئے ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے پاکستان میں ٹرین حدثات عام ہیں جن میں سگنل سسٹم کو بہتر بنانے اور پٹنیوں کی عمر بڑھانا پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے آپ دیکھ لیں برٹس راج کا سسٹم آج تک چل رہا ہے سو سو سال پرانے پل جن پر سے ٹرین گزرتی ہے وہ آج بھی موجود ہیں ان کو ذرا سا بس ہاتھ لگا دیتے ہیں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو تاب اس کو ہاتھ لگا دی جاتا ہے ادروائی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے داؤن نیوز کے مطابق مارچ دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار اکیس تک ٹرینز کے حادثات میں حلاق ہونے والے لوگوں کی تعداد پانسو تیرہ اور زخمی تو پھر آپ گنے ہی نہیں وہ تو کتنے ہوں گے اس کے کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے یہ بھی میں آپ دوہزار سولہ سے دوہزار اکیس تک کے آپ کو فگرز بتا رہا ہوں دوہزار چوبیس تئیس چوبیس بائیس تئیس چوبیس کے فگرز میں نے کاؤنٹ نہیں کی یہ پرانی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں اب کی حادثات ابھی ریسلٹی بھی ایک حادثہ ہوئے آئے دن نیوز آ رہی ہے ٹرین ڈی ریل ہو گئی کبھی گرین لائن ڈی ریل ہو رہی ہے کبھی ہزارہ ایکسپریس ڈی ریل ہو رہی ہے تو کبھی کون سی ٹرین ڈی ریل ہو گئی تو ڈی ریلنگ میں بھی اس کا اہم کردار ہے جب تک آپ ٹریک کی منٹیمنٹس نہیں کریں گے نئے ٹریکس نہیں ڈالیں گے تب تک آپ کی ریلوے آگے نہیں بڑھ سکتی اب اس کو پرائیوٹائز آپ نے کر دیا ہے ٹھیک ہے مان لیا پرائیوٹائز کرنے سے تو وہ لوگ اپنے ٹریکس تو نہیں ڈالیں گے وہ تو انہی ٹریکس پر اپنی ٹرین کو چلائیں گے تو یہ کام بہت ضروری ہے پاکستان ریلوے کو اگر آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز بھی ایک ایڈ کر لیں کہ اپنے ٹریکس کو بھی آپ نے اپگریٹ کرنا ہے سو فرنڈز یہ تھی آج کی ایک متوسر سی ویڈیو ہم پوائنٹس جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیے آپ کو بتائے اور امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگو گی ہم بھی دعا گو ہیں کہ پرائیوٹائزیشن ہوئی ہے تو اس سے عمام کو بھی ہم لوگوں کو بھی اور ریلوے کو بھی بینفٹ ہو فائدہ ہو ملک ترقی کرے ہماری پاکستان ریلوے بہت زیادہ پیچھے ہیں بہت زیادہ پیچھے ہیں ہمارے پاکستان ملک سے بھی بہت زیادہ پیچھے ہیں انڈین کی ریلوے آپ دیکھ لیں میں نے کمپیریزن ویڈیوز بنائی اگر نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کر وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں ریاکشن ویڈیوز ہیں ایون کہ آپ یقین کریں کہ ہم لوگ شاکڈ ہو جاتے ہیں جب انڈین ٹرینز دیکھتے ہیں ہاں ان کی ٹرینز میں بھی پرابلمز ہیں یہ نہیں کہ نہیں ان کی ٹرینز میں ڈیلے ہونا پلیٹفارمز کی صفائی نہ ہونا یہ بہت عام مسئلہ ہے یہ بہت عام مسئلہ ہے ٹرینز کی سپیڈ کم ہے ہم سے زیادہ ہے لیکن چائنا سے کم ہے اس کی کمپیریزن ویڈیو بھی میں نے بنائی بھی ہو اگر آپ نے نہیں دیکھی ابھی تک تو آپ وہ جا کر کہ بھی دیکھ سکتے ہیں سو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی کہ آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس آپ کے لئے حاضر ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور رزہار کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیرنٹس کا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ